اچھا سر آج آپ نے جو پاکستانی ہیں گوانٹا نامو بے میں قید ہیں ان کا معاملہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں اٹھایا تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو توڑا سا بریف کیجئے سر آج میں نے گوانٹا نامو بے کے دو قید دی ویسے تو یہ معاملہ میں تقریباً دو سال سے اٹھا رہا ہوں سینٹا پاکستان میں اور ان کوششوں کے نتیجے میں ایک بچتر سالہ پاکستانی سیف اللہ پی رچا وہ گزشتہ ماہ پاکستان واپس آگئے ہیں اٹھارہ سال کے بعد اب دو پاکستانی غلام ربانی اور احمد ربانی ایک کی عمر باون سال ہے اور دوسری کی چوون سال ہے وہ گوانٹا نامو میں قید ہیں اور بغیر کسی ٹرائل کے بغیر کسی مقدمے کے بغیر کسی ثبوت کے قید ہیں ان کو پانچ ہزار ڈالر میں پاکستانی حکام نے امریکہ کو فیروخ کر دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ یہ ایک حسن گل ٹیررس جن کے جو امریکہ کو مطلب تھا یہ وہ ہی بعد میں امریکیوں نے خود حسن گل کو پکڑ لیا تو یہ بچارے بیس سال سے وہاں پہ کھیڑے پہلے تو یہ حکومت پاکستان یہ تسخیم نہیں کرتی تھی کہ پاکستانی شہری ہے میں نے ان کے سی ای سی اے اور ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ نکالی ہیں اب انہوں نے ایکسپٹ کر دیا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آ جائیں اچھا سر آج جو کمیٹی میں اس پہ کیا اور ڈسکشن ہوئی کمیٹی میں میں نے اس پہ یہ ڈسکشن کی میں نے کمیٹی کے سامنے یہ بات رکھی کہ سب سے پہلے تو ان کو پاکستان فوری طور پر لائے جائیں اس کے بعد امریکہ سے تاوان کا مطالبہ کیا جائے ماہی کا مطالبہ کیا جائے کہ ہماری شہریوں کو بغیر کسی مقدمی کے جن کو خود امریکی عدالتوں نے اینوسنٹ ڈیکلیئر کیا ہے انہوں نے بیس بیس سال تک قید کے اندر رکھا اس پہ مافی اور جرمانہ حکومت پاکستان امریکہ سے مطالبہ کرے اس کے ساتھ میں نے کمیٹی کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس میٹر کو سپریم کورٹ بھی بیجا جائے کہ جن لوگوں نے پاکستانیوں کو فیروخ کیا یہ تو غلاموں کی تجارت ہم پڑھتے تھے تاریخ کے اندر اور پانچ پانچ ہزار شرمناک یعنی قوم فیروختن وچ ارزا فیروختن پانچ ہزار ڈالر پر آپ ایک پاکستانی کو فیروخ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف کاروائی انیشیئٹ ہونی چاہیے جو پاکستانی حکومت میں ریاست میں وہ کون لوگ تھے جو اس کے ذمہ دارت ہیں ان کے نام سامنے آنے چاہیے ان کے خلاف کاروائی ہونے سر یہ کمیٹی نے آج موخر کیوں کیا یہ بتائیں توڑا سر کمیٹی نے اس کی موخر کیا کہ چونکہ کمیٹی کے خیال میں یہ سینسٹیو میٹر ہیں اور اس میں بہت سینسٹیو ایسپیکٹس اس کے آئیں گے اس کی کمیٹی نے موخر کیا کہ اس کو ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے اور اس پہ کھل کر بات ان کیمرہ سیشن میں ہوگا